السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر 653 امت مسلمہ اجتماعیت سے پنپی ہے گمرا فرق اجتماعیت کے ہمیشہ دشمن بنے رہے امام شافعی کا خوب حضرت جی رابع پر آفتیں توڑی گئی دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد اجتماعیت حق ہے امامت یعنی امارت اور جماعات کے بارے میں صلف صالحین کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جماعات اور امامت کو لازم پکڑتے ہیں اور امت کی اجتماعیت سے نکل جانے والے خوارج کے برخلاف سماع وطاعت کے ساتھ امارت کی فرما برداری کو قبول کرتے ہیں مسلک اہل سنت والجماعات کے فقہ کرام کا موقف ملاحظہ فرمائیں امام تحاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جماعات کو حق اور درست سمجھتے ہیں اور اس سے الہدگی کو گمراہی اور عذاب مانتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں عقید تحاوی ہم اپنے سربراہوں اور حکمرانوں اور عمرہ کی پیروی سے خروج کو جائز نہیں سمجھتے اگرچہ وہ ہم پر ظلم ہی کیوں نہ کرے نہ ہی ہم ان کے لئے بدعا کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی فرما برداری سے ہاتھ کھینچتے ہیں اس لئے کہ ان کی اطاعت بطور فریضہ اللہ کی اطاعت میں سے ہیں جب تک ہمیں معاصیت کا حکم نہ دے نیز ہم ان کے لئے درستگی اور عافیت کی دعا کرتے ہیں اور امام احمد ابن حنبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو کہ میری کوئی ایک دعا ضرور قبول ہوگی تو وہ دعا میں اپنے امیر یعنی حاکم کے لئے کروں گا صلف صالحین کسی گناہ کی وجہ سے مسلمان کی تکفیر نہیں کرتے جب تک کہ وہ اس گناہ کو حلال نہ سمجھتا ہو بلکہ وہ تکفیر اور تفجیر سے ڈرتے اور ڈراتے ہیں اور عظیم حقانی علماء صحابہ کے راستے پر چلتے ہیں اسی طرح وہ تابعین اور ان کے بعد کے علماء جو اہل خیر اچھے اثرات اور فقہ کے حاملین ہیں ان کا ذکر عظمت کے ساتھ کرتے ہیں اور جو کوئی انہیں برائی سے یاد کرے وہ صلف صالحین کے منحج سے الگ ہے آج کل شوشل میڈیا پر علماء پر تعانزنی کا بڑا فتنہ کس قدر بڑھ گیا ہے جس میں بڑے معتبر اور قدوة العلماء کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں تاکہ ان کی شان کم کی جا سکے اس موقع پر مسلمانوں کو اس خطرناک راہ کی سنگینی کو سمجھنا اور اس سے بچنا ضروری ہے صلف صالحین کے روشن عقیدے میں سے عقیدہ اور منحج کی بنیاد پر خود بھی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مومن تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں فائدہ دلوں میں نیک جذبات کا ہونا اور کام میں منحج سیرت صحابہ کا ہونا اسلام کی مؤثر ترین تعلیمات اور مخلص مسلمانوں کے لازم ترین صفات میں سے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک یہ ہے تمہاری امت جو ایک ہی امت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدہ جدہ نہ ہو جاؤ مسلمانوں کے دل صاف ہوتے ہیں وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اَغْفِرْ لَنَا وَلِئِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَعُفُ الرَّحِيمُ اور جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان لانے میں ہم سے پہل کی اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لئے کوئی کھینا نہ رکھ جو ایمان لائے اے ہمارے رب یقیناً تو بے حد شفقت کرنے والا نہائیت رحم والا ہے فائدہ پس دین میں نہ گروہ بندی ہے اور نہ مسلک پرستی نہ فرقہ بندی نہ عصبیت اور نہ نسل پرستی بلکہ اتفاق سے دین کو مضبوطی سے پکڑنے تفرقہ کو چھوڑنے رحمت اور نرمی کے اظہار تشدد اور باہمی لڑائی کو ترک کرنے کی دعوت ہے اسی طرح گفتگو اور ہم آہنگی کو مضبوط کرنے جھگڑے اور تصادم سے دور رہنے کی دعوت ہے یہ ہمارے صلف صالحین کا اجمالی عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کرے اور ان سے راضی ہو اے اللہ کے بندوں جو اپنی نجات چاہتے ہوں تو ان خیرخواہ اسلاف کی باتوں کو گوھر سے سنو اور مانو اپنے تمام امور میں وحی کو مضبوطی سے تھام لو نہ کہ لوگوں کی الٹی سیدھی باتوں کو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرو حقیقی مسلمان کا شعار حقیقی شریعت ہی ہے اور ہمارے لئے یہی حقیقی مذہب ہے اور جب ہم نے جان لیا پہچان لیا تو صلف صالحین کے اس منحج کو مضبوط پکڑ لیں اور یاد رکھیں ہر بلائی صلف صالحین یعنی صحابہ کی پیروی میں ہے اور ہر برائی نئی چیزوں کی ایجاد میں ہے جو صیرت صحابہ سے ثابت نہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح عقیدے پر زندہ رکھے واضح ترین منحج پر موت دے بلا شبہ وجواد اور کریم ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمانے وَأَنَّا هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُودُ اور یہ کہ بے شک یہی میرا راستہ ہے سیدھا پس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدہ کر دیں گے یہ ہے جس کا تعقیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم بج جاؤ فائدہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی برکت سے نوازے اور سید المرسلین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ عزوجل سے اپنے لئے آپ سب کے لئے اور باقی تمام مسلمانوں کے لئے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں آپ بھی اسی سے توبہ کیجئے بلا شبہ ہمارا رب بہت بخشنے والا بہت مہربان ہیں امام شافعی کا خوب محمد بن عدریس شافعی رحمت اللہ علیہ جب مصر تشریف لے گئے تو وہاں ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب میں فرمایا کہ احمد بن حنبل کو بشارت دو کہ اللہ قرآن کے بارے میں ان کو آزمائش میں ڈالے گا ربی بن سلمان فرماتے ہیں کہ محمد بن عدریس شافعی نے ایک خط لکھ کر مجھے حوالے کیا اور مجھ سے فرمایا کہ فوراں عراق جا کر اس خط کو امام احمد کو دو اور مجھے خط پڑھنے کی ممانیت بھی فرمائی میں نے خط لیا اور عراق پہنچا مسجد میں فجر کے وقت احمد بن حنبل سے شرف ملاقات حاصل کیا نماز کے بعد میں نے احمد بن حنبل کو سلام کیا اور ابن عدریس شافعی کا خط پیش کیا خط پاتے ہی احمد بن حنبل مجھ سے ابن عدریس شافعی کے متعلق پوچھنے لگے اور دریافت کیا کہ آپ نے خط کو دیکھا میں نے جواب دیا نہیں خط کی مہر توڑی اور پڑھنا شروع کیا اور آپ دیدہ ہو کر کہنے لگے میں امید کرتا ہوں اللہ شافعی کے قول کو سچا کر دکھائے ربی بن سلمان کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ خط میں کیا لکھا ہے فرمایا ابن عدریس شافعی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ فرماتے ہوئے دیکھا کہ اس نوجوان ابو عبداللہ احمد بن حنبل کو بشارت دو کہ اللہ عزوجل دین کے بارے میں اس کو آزمائش میں ڈالے گا اور اس کو مجبور کیا جائے گا کہ قرآن کو مخلوق تسلیم کرے مگر اس کو چاہیے کہ ایسا نہ کرے جس پر اس کے تازیانے لگائے جائیں گے آخر اللہ عزوجل اس کا ایسا علم بلند کرے گا جو قیامت تک نہیں لپیٹا جائے گا ربی بن سلمان کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ احمد بن حنبل سے عرض کیا کہ اس بشارت کی خوشی میں جناب مجھے کیا ہی نام عطا فرماتے ہیں ان کے جسم پر اس وقت دو کپڑے تھے احمد بن حنبل نے ایک کپڑا مجھے مرحمت فرمایا خط کا جواب لے کر میں ابن عدریش شافعی کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام واقعہ بیان کیا شافعی نے پوچھا وہ کپڑا کہاں ہیں میں نے پیش کیا ابن عدریش شافعی نے فرمایا میں نہ تو آپ سے اس کو قیمتاً طلب کرتا ہوں نہ حدیعہ البتہ اتنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کپڑے کو پانی میں تر کر کے اس کا متبرک پانی مجھے دے میں نے حکم کی تعمیل کی امام شافعی نے اس کو ایک برتن میں رکھ لیا اور روزانہ اپنے رخصار پر اس کو تبرکن مل لیتے تھے مولانا سعج صاحب پر آفتیں توڑی گئی آزمائش مومن کی ایمانی کیفیات اور اس کی برداشت کے مطابق ہوتی ہے دل دہلا دینے والا واقعہ مولانا زہر الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی تدفین کے بعد شورائیت کا ٹولہ حضرت جی رابع مولانا سعج صاحب کے پاس آیا اور ان کے متقلم ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب علیگڑی ہے اور کہتے ہیں کہ مولانا سعج صاحب آپ مرکز کو اب مرکز کو آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ بچوں کو لے کر مرکز سے نکل جائیں اور کاندھلا چلے جائیں ہم نے لاری کا بندوبست کر دیا اور اس وقت ان بارہ شورائیت والوں میں مولانا ابراہیم دیولہ، احمد لاد، ڈاکٹر سناولہ، فاروق بینگلوری یعنی سب کے سب موجود تھے مگر ان میں سے کسی نے بھی اس علیگڑی متقلم کو یہ کہنے سے جھوٹے مو بھی نہیں ٹوکا اور نہ ہی روکا اللہ کی شان کہ جن بنیوں نے حضرت جی مولانا سعج صاحب علیہ وآلہ کے انتقال کے بعد ان کے تربیت یافتہ تیرہ بزرگ دائیوں کو مرکز سے باہر نکالا تھا جن میں مولانا رحمت اللہ صاحب میرٹھی اور بھائی فضل کریم وغیرہ تھے اس کی پاداش میں قدرت خداوندی نے ان تیرہ بنیوں پر شرائیت کی مہر ثابت کر کے مرکز نظام الدین سے باہر نکال پھیکا جس طرح مری مچھلیوں کو سمندر باہر پھیک دیتا ہے فائدہ یعنی وہ مکان اور مرکز کہ جہاں مولانا سعج صاحب کے آبا و اجداد سمیت پانچ پیڑیا سکونت پذیر رہتی چلی آ رہی ہے ان کو یہ شرائیت والے نکالنے چلے تھے اوپر بڑھ آئے ہیں و اخراج اہلہی یعنی انہیں ان کے اپنے گھر سے نکال باہر کرنا اکبر من اندلہ سب سے بڑا فتنہ ہے دوسرا بڑا فتنہ جبر و استبداد کے ساتھ حق کو دبانا اور قبول حق سے لوگوں کو رکھنا فما آمن لی موسیٰ اللہ ذریت من قومہ على خوف من فرعونہ ملئئہم ان یفتنہم پس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے کوئی ایمان نہ لیا سوائے نوجوانوں کے کیونکہ انہیں فرعون اور اپنے سرداروں سے خوف تھا کہ انہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں تیسرا فتنہ سدن عن سبیل اللہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا فتنے پروری کا یہ بھی سب سے بڑا جرم ہے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکو کافروں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اس پر بہت مال خرچ کیا نتیجہ یہ ہوا کہ بلاخر روکنے والے ایک دن مغلوب ہو کر رہ گئے بے شک یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لئے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں سو یہ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے پھر مغلوب ہو جائیں گے کافر لوگوں کو دوزق کی طرف جمع ہونا ہے تفسیر آیات مذکورہ جب قریش مکہ کو بدر میں شکست ہوئی اس وقت ابو صفیان کا تجارتی کافلہ مکہ کو واپس آیا قریش ابو صفیان سے کہنے لگے کہ اس تجارتی مال کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لئے استعمال کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہی لوگوں یا اس قسم کا کردار اپنانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ بے شک یہ لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لئے اپنا مال خرچ کیا لیکن ان کے حصے میں سوائے حسرت اور مغلوبیت کے کچھ نہیں آیا اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا انہی لوگوں یعنی قریش یا اس طرح کا کردار اپنانے والوں کے بارے میں فرمایا گیا اس آیت کا شان نزول تو خاص ہے لیکن یہ حکم عام ہے قیامت کے زمانے تک تفسیر احسن البیان صفحہ نمبر چار سو چوپن نوٹ امت مسلمہ کی اجتماعیت کو توڑنے آپس میں فتنہ پیدا کرنے والوں کو قرآن حدیث اور صیرت طیبہ میں لفظ فتین سے یاد کیا گیا ہے اور فتین عظمتوں سے محروم شخص ہوتا ہے وہ چاہے وقت کا علامہ ہی کیوں نہ ہو اس کی تعظیم ہرگز نہیں کی جائے گی معتزلہ اور خوارج کی جماعت علم اور عمل اور ورہ میں ممتاز تھے مگر فتنے باس تھے علماء اہل سنت والجماعت نے انہیں گمرہ قرار دی دیا اس لیے کہ وہ امارت کے منکر تھے شرائی بھی امارت کے منکر ہے غیر شرعی شوشل کمیونسٹ نظام کو اپنائے ہوئے ہیں جس کے وجہ سے اللہ تعالی نے ان کی مقبولیت اور عظمت کو بندوں کے دلوں سے نکال دیا یہی نہیں بلکہ جس مدرسے اور جس مفتی اور عالم نے بھی شرائیت والوں کی حمایت کی ان کی بھی مٹی پلید ہو گئی کدھر گئے مفتی آنے دار العلوم اور مفتی زید مظاہری مفتی ایوب کشمیری مفتی مسعود دھلیوی نے سیکڑوں کی تعداد میں آئے اور شرائیوں کے موقف کو سراہا اور ان کے ساتھ کھڑے رہے اور چپ کر دئیے گئے نہ تو اب ان کی آواز ہے نہ بیان بازی امت مسلمہ کی اجتماعیت کو توڑنے اور آپس میں فتنہ برپا کرنے والوں کو قرآن اور حدیث اور سیرت تیمہ میں لفظ فتین سے یاد کیا گیا ہے اور فتین عظمتوں سے محروم شخص ہوتا ہے وہ چاہے وقت کا علامہ ہی کیوں نہ ہو اس کی تعظیم ہرگز نہیں کی جائے گی موتزلہ اور خوارج کی جماعت علم اور عمل اور ورہ میں ممتاز تھے مگر فتنے باز تھے علماء اہل سنت والجماعت نے انہیں گمراہ قرار دیا اس لئے کہ وہ امارت کے منکر تھے شرائی بھی امارت کے منکر ہے غیر شرعی شوشل کمیونسٹ نظام کو اپنائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کی مقبولیت اور عظمت کو بندوں کے قلوب سے نکال دیا یہی نہیں بلکہ جس مدرسہ اور جس مفتی اور عالم نے بھی شرائیت والوں کی حمایت کی ان کی بھی مٹی پلید ہو گئی تیدر گئے مفتیان دار العلم اور مفتی زید مظاہری مفتی عیوب کشمیری مفتی مسعوب بھلیوی نیس سکڑوں کی تعداد میں آئے اور شرائیوں کے موقف کو سراہا اور ان کے ساتھ کھڑے رہے اور چپ کر دئیے گئے نہ تو ان کی آواز ہے نہ بیانبازی میڈیا پر جو بھی بیانبازی شرائیت والوں کی ہے وہ سب عوام کلانعام ہیں انہیں علم کی ہوا بھی نہیں لگی انہیں صرف گالی دینا سکھایا گیا ہے اور جھوٹ بہتان تراشی ان کا شغل ہے سب بازاری زبان بولتے ہیں اس لئے ان سے علجنے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ انسانیت پر رحم فرمائے اور ہدایت سے نواز سب بہتانیت پر رحم فرمائے